نمسکار آپ سن رہے ہیں The Bollywood Radio اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستو یہ قصہ سال 1973 کے دور کا ہے اور بات ہو رہی ہے راجش خنہ کی لیکن بات سلیم جعوید کی بھی ہوگی سلیم جعوید وہ مشہور سکرین رائٹر جوڑی جس پر یاروپ لگا کہ راجش خنہ کے کریئر کو برباد کرنے میں سلیم جعوید کا بہت بڑا ہاتھ تھا لکھک جوڑی سلیم جعوید سے ناراضگی بھی راجش خنہ کو بہت بھاری پڑی یہ سوال بار بار اٹھا اس کا اندازہ انہیں پہلے نہیں ہوا لیکن آنے والے سالوں میں راجش خنہ کو اس کی بڑی قیمت چکانی پڑی سلیم جعوید اُبھرتے ہوئے لیکھک تھے اور راجش خنہ کے ساتھ ان کی ٹیم بھی بن گئی تھی لیکن انداز ہاتھی میرے ساتھی اور بندھن جیسی ہٹ فلمیں دینے کے بعد یہ جوڑی بھی راجش خنہ کے ساتھ کام کرنے سے کترانے لگی اس سے دو نقصان ہوئے پہلا یہ کہ سلیم جعوید اس وقت فارم میں تھے اور ان کی اچھی سکرپٹس راجش خنہ کو نہیں ملی دوسرے وہ سکرپٹس اُبھرتے ہوئے سپرشٹار امیتہ بچن کو ملی جو اوپر چلتے چلے گئے اور صدی کے مہنائق بنے اس دور میں خاص طور پر جعوید اکتر کے ساتھ راجش خنہ کے جھگڑے کی خبریں فلم ایکزین میں بہت چھپیں دونوں کے کیمپ سے متبہد کی الگ الگ وجہ بھی بتائی گئی مگر کھل کر دونوں نے متبہدوں کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا سلیم خان سے جب ایک بار پوچھا گیا کہ اس متبہد کی کیا وجہ تھی تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک فلم تھی بھولا بھالا وہ ایک مراتی فلم پر ادھاریت تھی اور اسے وہ ہندی میں کرنا چاہتے تھے تو ہمیں سکرین پلے کے لیے کہا گیا اس میں انہوں نے ڈبل رول کرنا چاہا کریٹیولی ہم اس پر بلکل سہمت نہیں تھے انہوں نے ہاتھی میرے ساتھی کے وقت ہمیں سپورٹ کیا تھا حالانکہ وہ ہمیں بریک دینے والوں میں سے نہیں تھے ہمیں تو سپی فلم میں پہلے ہی نوکری مل چکی تھی اس کے بعد وہ وہاں آئے فلم انداز میں مگر وہ یہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے تھے بھی پہلے بھی کہ ان کو یعنی سلیم جعوید کو میں نے بریک دیا ہے ان کو میں نے سپورٹ کیا اور یہ مجھ سے اسہمت ہو رہے ہیں یہ بات راجش کرنا کے لیے کہی گئی یہ اسہمت ہی ان کو برداشت نہیں تھی پھر زنجیر آئی تو امیت آپ کھڑا ہو گیا پھر ہم نے ان کے ساتھ دیوار ترشول کی تو نیچرولی راجش خنہ نے سوچا ہوگا کہ یہ لوگ میرے ساتھ میں تھے اور انہوں نے امیت آپ کے ساتھ امیت آپ کے لیے فلمیں لکھیں آج بھی یہ بات اکثر کہی اور لکھی جاتی ہے کہ سلیم جعوید نے جان بوچ کر راجش خنہ کا کریئر ختم کرنے کی پلاننگ کی اور ایک طرح سے اس دور میں اپنی لکھی ہر سکرپٹ میں امیت آپ بچن کے لیے مجبوط رول لکھے گئے تاکہ وہ راجش خنہ سے بڑے اشٹار بن جائیں روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک لائن تھی ہم نے اس کو ہاتھ لگائے بغیر بڑی لائن کھینچ دی ڈیلیبریٹ جان بوچ کر تو ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا you cannot duplicate success امیت آپ آیا تھا اس کی گیارہ بارہ فلمیں فلوپ ہو گئی تھی اور ایک کے بعد ایک تو وہ واپس جا رہا تھا اگر زنجیر نہیں چلتی تو وہ واپس چلا گیا ہوتا تو ڈیلیبریٹ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلیم جاوید اتنے بڑے خدا تھے کہ انہوں نے ایک آدمی کو لیا اور کہا کہ اس کو ہم راجش خنہ کے اپوزٹ کھڑا کر دیں گے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس وقت کی راجش خنہ سے بڑا کوئی شٹار ہو بھی سکتا ہے سلیم جاوید اور امیت آپ اچھن ایک ٹیم کے طور پر اس سمیے پوری فارم میں تھے درشک بھی کچھ نیا چاہتے تھے وہیں راجش خنہ کئی سال سے خود کو دہرا رہے تھے اور ان کا برطاؤ بھی انڈسٹی میں کئی نرماتاؤں کو ناغبار گزرا تھا امیت آپ کی کامیابی اور راجش خنہ کی ناکامی کے پیچھے کئی وجہیں تھے اور سلیم خان بتاتے ہیں کہ it is very ridiculous اور بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ سلیم جاوید نے راجش خنہ کا downfall رچا اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہمارا ہی future نہیں تھا ہماری کوئی فلم چلتی تھی کوئی نہیں چلتی تھی لیکن ہمارا average اچھا تھا ہم راجش خنہ جب آئے تھے تو انہوں نے بھی تو اتنے سارے شٹارس کو over take کیا اس دور کے دوسرے شٹارس راجیندر کمار سنیل دت کو راجش خنہ نے down کر دیا تھا تو کیا وہ کسی کی scheme تھی اس دور میں سب کو ایسا لگتا تھا کہ راجش خنہ کے علاوہ کسی کی فلم چل ہی نہیں سکتی تھی اور یہ سچ بھی تھا کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ گوسی پترکاؤں یا فلمی پارٹیوں میں یہ بات مسالے دار لگ سکتی ہے کہ راجش خنہ کے خلاف ساجش رچی گئی لیکن ترک کی کسوٹی پر سمجھا جائے تو ان کے پتن کے پیچھے وجہیں گئی تھیں ان کے ڈھلتے دور پر یہ بات کرتے ہوئے ایک یوہ فین نے اس سمیں فلم پترکہ سوپر میں کہا ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں برے لگنے لگے ہیں بس ان کے دیوانے فین سب آگے بڑھ گئے ہیں ان سالوں میں ایک نئی پیڑھی تیار ہو گئی ہے پرانے فین سب بڑے ہو چکے ہیں ان کے شادی ہو چکے ہیں اور نئے فین کچھ نیا چاہتے ہیں راجش خنہ نے اپنے فین کا خیال نہیں رکھا ہر پانچ سال میں لوگ بدلاؤ چاہتے ہیں اور یہ بدلاؤ امیتہ بچن کے روپ میں سامنے تھا سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتا ہے سارا انڈیا سارا انڈیا سارا انڈیا سارا انڈیا بڑے ہو Than D سارا انڈیا سارا انڈیا موسیقی